وہ بزنس مین تھا، سیلف میڈ بزنس مین نیو یارک میں ابلی ہوئی چھلیاں بیچنا شروع کی چھلیوں سے فوڈ کے کاروبار میں آیا، ریسٹوران بنایا ریسٹوران بہت جلد چین بن گیا اس نے چین فروخت کر دی اور تیار خوراک بیچنے لگا وہ ریسٹورانوں کے میانیوز کے مطابق کھانے تیار کرتا تھا اور پیک کر کے ریسٹورانوں میں ڈیلیور کر دیتا تھا ریسٹوران یہ کھانا گرم کر کے اپنے گاکوں کو پیش کر دیتے تھے یہ ایک نیا آئیڈیا تھا ریسٹورانوں کے کچن کا خرچ بھی کم ہو گیا اور یہ شیف کی بلیک میلنگ سے بھی نکل گئے اس نے مختلف شہروں میں کارخانے بنائے ریسٹورانوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے اور انہیں خوراک سپلائی کرنا شروع کر دی یہ کام چل نکلا اس نے اس کے بعد خوراک کے مختلف بزنس شروع کر دیا وہ فروٹ اور سبجیوں کا سالات بنا کر سپلائی کرنے لگا اس نے ہوتلوں میں ناشتے کا ٹھیکہ لے لیا وہ نیو یار کے سو بڑے ہوتلوں میں ناشتے کا بندوبست کرتا تھا اس کی کمپنی ہوتلوں میں صبح ناشتہ لگاتی تھی اور گیارہ بجے برتن دھو کر ریسٹوران صاف کر کے اپنا سامان واپس لے جاتی تھی یہ کام بھی چل نکلا اس نے بیکریوں کا سامان بنا کر بیکریوں کو بھی سپلائی کرنا شروع کر دیا یہ کاروبار بھی چل پڑا یہ پھر کافی شاپس کو کافی بینٹ سپلائی کرنے لگا یہ بزنس بھی دوڑنے لگا اور یوں وہ فوڈ ٹائیکون بنتا چلا گیا وہ مصری اوریجن تھا والد لکسر شہر سے امریکہ گیا تھا والدہ مراکو سے تعلق رکھتی تھی والدین غریب تھے وہ دونوں گھر چلانے کے لیے جواب کرتے تھے چنانچہ اس نے حالات سنبھالنے کے لیے بچپن سے ہی کام شروع کر دیا تھا اللہ کا کرم شامل حال تھا وہ میند کرنا جانتا تھا چنانچہ وہ کامیاب ہو گیا میں دو ہزار دو میں اسے ملا تھا آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے میں نے وہ میٹنگ باقاعدہ خریدی تھی میرا ایک جاننے والا اس کی کمپنی میں کام کرتا تھا میں نے اسے تیار کیا وہ اس کے پاس کیا اور اسے پیش کش کی کہ میرا ایک پاکستانی دوست آپ سے آن پیمنٹ ملنا چاہتا ہے اس نے چونکر پوچھا کیا مطلب دوست نے جواب دیا میرے دوست کا کہنا ہے کہ ہم جب ڈاکٹر ڈینٹسٹ وکیر یا ٹیکس ایکسپرڈ کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہم سے فیش چارج کرتے ہیں آپ اپنے کام کے ایکسپرٹ ہیں چنانچہ ہم جب مشورے کے لیے آپ سے ملیں تو ہمیں آپ کو باقاعدہ فیش ادا کرنے چاہئے اس نے یہ سن کر کہکہ لگایا اور پوچھا تمہارا دوست مجھے کدنی فیش ادا کر سکتا ہے میرے دوست نے جواب دیا وہ زیادہ نہیں دے سکتا لیکن دو سو ڈالر ادا کر سکتا ہے اس نے ایک اور کہکہ لگایا اور بولا اوکے دو سو ڈالر کا آدھا گھنٹا تم اسے کل دو بجے لیاؤ اور یوں میں اگلے دن اس کے دفتر پہنچ گیا اس نے ملتے ہی میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا میری فیش میں نے جیب سے سو سو ڈالر کے دو نوٹ نکالے اور اس کے حوالے کر دیا اس نے کہکہ لگایا اور نوٹوں کو لائٹ کے سامنے رکھ کر دیکھنے لگا وہ بار بار نوٹوں کو دیکھتا تھا اور کہکہ لگاتا تھا وہ اس کے بعد میری طرف مڑا اور بولا میں نے آئے تک کاروبار سے کروڑوں ڈالر کمائے لیکن مجھے میرے وقت کی قیمت پہلی بار ملی یہ دو سو ڈالر میری ساری دولت پر بھاری ہیں چنانچہ میں انہیں دیوار پر لگا رہا ہوں اس نے اس کے بعد دونوں نوٹ کامن پن کے ساتھ بورڈ پر لگا دیا یہ ردیعمل میری لئے بھی حیران کن تھا چنانچہ میں نے کامیاب لوگوں سے سیکھنے کے لیے فیس کو تکنیک بنانے کا فیصلہ کر لیا آپ حیران ہوں گے میری یہ تکنیک آج تک کسی جگہ ناکام نہیں ہوئی میں اس تکنیک کے ذریعے بزنس مینوں سے بھی ملا لیڈروں سے بھی اور پروفیسروں سے بھی میں واپس برادر فاتح کی طرف آتا ہوں میں نے اس سے آدھا گھنٹہ لیا تھا میں نے اس سے آدھ گھنٹے میں صرف ایک سوال پوچھا آپ یہ سارے کاروبار کیسے چلا رہے ہیں اس نے دو جواب دیئے اس کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا سارا کاروبار بینکوں اور ٹیکس دیپارٹمنٹ کے حوالے کا رکھا ہے امریکی بینک اور ٹیکس دیپارٹمنٹ دنیا کے بہترین ادارے ہیں میں اگر چار ہزار فینانشل ایکسپرٹ بھی رکھ لوں تو بھی میں ٹیکس دیپارٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا یہ کبھی نہ کبھی مجھے پکڑ لے گا اور یوں میں زیرو ہو جاؤں گا دوسرا میں کتنا ہی بڑا سیف بنا لوں یا سیکیورٹی گارڈز رکھ لوں میری دولت بینک کے مقابلے میں میرے پاس محفوظ نہیں رہے گی کوئی نہ کوئی اسے اڑا لے گا چنانچہ میں نے شروع ہی میں فیصلہ کر لیا ایک ڈالر بھی بینک کے علاوہ وصول نہیں کروں گا اور میں پورا ٹیکس بھی ادا کروں گا چنانچہ میری دولت بھی محفوظ ہو گئی اور میں ٹیکس دیپارٹمنٹ کی تلوار سے بھی بچ گیا میں اب اپنا وقت اور اپنی توانائی بھرپور طریقے سے کاروبار پر لگا سکتا ہوں یہ میری کامجابی کا پہلا پرنسپل تھا دوسرا پرنسپل میرے ملازمین ہیں میں ہمیشہ تجربہ کار اور اہل لوگ بھردی کرتا ہوں میں شروع میں ان سے ان کی ریکوائرمنٹس پوچھتا ہوں ان کی ساری شرطیں فوراں مان لیتا ہوں اور پھر ان سے پوچھتا ہوں آپ ان کے عوض مجھے کیا دیں گے اور یہ زلٹ کتنے وقت میں آئیں گے میں پھر ان کے جواب لکھ لیتا ہوں اور ان جوابوں کی ایک کاپی ان کے حوالے کر دیتا ہوں اور ایک اپنے پاس رکھ لیتا ہوں میں روز شام کے وقت اس ملازم کو بلاتا ہوں اسے بیس سیکنڈ دیتا ہوں اور اس سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اس نے آج کیا کیا میں اس سے کوئی فالتو بات نہیں کرتا سمپل what you do today اس نے اگر کام کیا ہو تو میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اگر اس نے وہ دن ضائع کر دیا ہو تو میں اسے کہتا ہوں کوئی بات نہیں تم اپنے پلان سے ایک دن لیٹ ہو تم کوشش کرو تم کل انشاءاللہ اس لیٹ کو میٹ کر لوگے میں اگلے دن دوبارہ پوچھتا ہوں یہ پرنسپل بھی بڑا پورا سر ہے میرے کمپنی میں کوئی شخص دو ہفتوں سے زیادہ بے کار یا بے نتیجہ نہیں بیٹھتا یہ بلاخر کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں نے اسے پوچھا اور اگر آپ دفتر میں موجود نہ ہوں تو وہ ہس کر بولا میں نے ہر بزنس کے لیے الگ الگ سیگریٹری رکھے ہوئے ہیں میری غیر موجودگی میں یہ پوچھتے ہیں اور شام کو مجھے ریپورٹ بجھوا دیتے ہیں اور میں دو منٹوں میں اپنے تمام لازموں کے کارناموں سے واقف ہو جاتا ہوں ہماری میٹنگ کا وقت ختم ہو گیا محمد فاتح کا سسٹم سادہ ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آیا میں بڑی مدت تک سمجھتا رہا یہ نظام صرف امریکہ میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ پاکستان جیسے معاشر میں بری طرح پٹ جائے گا لیکن میں نے جب بعد ازان سیلف ہیلپ پر کام شروع کیا تو میں ملک کے مختلف بزنس گروپوں اور تاجروں کو محمد فاتح کا یہ موڈل بتانے لگا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس نے بھی اس موڈل پر عمل کیا لے گے وہ تیجی سے ترقی کرنے لگا میں نے اس وقت محسوس کیا بزنس میں ٹیکس دیپارٹمنٹ کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ جب چوبیس گھنٹے اپنی رکم بچانے اور ٹیکس سے بچنے کی کوشش میں زہا کر دیں گے تو آپ کام کب کریں گے یہ ٹینشن آپ کی گروتھ روک دے گی دوسرا میں نے محسوس کیا ہم اپنے ورکروں کے ساتھ کام کی بات نہیں کرتے ہیں ہم حال ایوال بیوی بچوں کا کیا حال ہے کیا دوائی کھائی تھی اور حکومت کیسی چل رہی ہے جیسے فضول سولوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں چنانچہ ملازم بھی کام کرنے کے بجائے سارا دن سٹوریاں گھڑتے رہتے ہیں اور یہ جو ہی ہمیں دیکھتے ہیں یہ کہانیوں کی پوٹلی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کام کی بات ان کہانیوں میں دب کر رہ جاتی ہے ہمیں اپنے ملازموں سے صرف اور صرف کام کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم سے صرف کام کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہم نے صرف کام ہی کا جواب دینا ہے لہٰذا یہ کام پر فوکس کریں گے ہمارا یہ فارمولا ہر جگہ کامیاب ہوا سینکڑوں کاروباری لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں ہمارے حکومتی نظام میں بھی یہ انصر مسنگ ہے ہماری حکومتیں سرکاری ملازموں سے ان کے کام کے بارے میں نہیں پوچھتیں ان کا سارا فوکس کام کرنے والوں کے اتصاب پر رہتا ہے چنانچہ کام نہ کرنے والے موج کر کے ریٹائیڈ ہو جاتے ہیں جبکہ کام کرنے والے کیس اور انکوائریاں بھگتے رہتے ہیں میں کل خبر پڑھ رہا تھا کہ حکومت نے پنجاب کی پاکس این ہارٹی کلچر ایتھارٹی میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنا دیا یہ بہت اچھی بات ہے اتصاب ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب کی ہارٹی کلچر ایتھارٹی نے تو کچھ نہ کچھ کیا تھا لیکن جن صوبوں میں ان ایتھارٹیز نے دس برسوں میں ایک پھول ایک پودا نہیں لگایا کیا ان سے اس پرفارمنس کا سوال کیا گیا پاکستان ہر سال انتظامی اخراجات پر ہزار ارب روپے خرچ کرتا ہے لیکن آپ محولیات سے لے کر صاف پانی سیورج صحت تعلیم بجلی گیس سڑکوں اور ڈیمز کی حالت دیکھ لیجئے میک میں موجود ہیں یہ ارب روپے تنخواب بھی لیتے ہیں دفاتر بھی قائم ہیں گاڑیاں بھی جل رہی ہیں اور اسٹیشنری پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں مگر نتیجہ کیا نکل رہا ہے پورے ملک میں کوئی ایک بھی ایسا شہر نہیں جس میں ٹوٹی کا پانی پینے کے قابل ہو کیا آج تک کس نے ان میکموں ان اداروں سے پوچھا تم نے کیا کیا بیورکریٹ سترہ گریٹ میں بھرتی ہوتے ہیں پینتیس سال ملازمت کر کے پینشن اور پلارڈ کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا تم نے ان پینتیس برسوں میں کیا کیا تمہاری پرفارمس کیا تھی لہٰذا یہ کھربوں روپے برباد کر کے گھر چلے جاتے ہیں کوئی ان سے بھی تو پوچھے آخر یہ کس مرج کی دعا ہے حکومت نے انیس سو تریپن میں بیبود عبادی کا میکمہ بنایا تھا عبادی اس وقت چونتیس ملین تھی آج دو سو ملین ہے لہٰذا میکمہ بھی موجود ہے اور عبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے کیوں ہم نے کبھی پوچھا واسا بھی موجود ہے اور ٹوٹی کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں چیئرمن سے چپڑا سی تک منرل وارٹر پیتے ہیں کیوں یہ حساب کون لے گا اور کب لے گا وزیراعظم میں ایک کمیشن اور بنائیں اور یہ کمیشن سرکاری اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لے یہ میکمہ سے پوچھے تم کیا کر رہے ہو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک بھی بدلے گا آپ کام نہ کرنے والوں کو پہلے پکڑیں ملک پھر ٹھیک ہوگا اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے